اسلام علیکم کیسے آپ سب بوسٹر ڈوز جو ہے وہ فائنلی میں نے لگوا لی ہے دو دن پہلے اور میں بلکل ٹھیک ہوں سوائی تھا کہ آپ کے ساتھ اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کیا جائے فرس ڈوز جو میں نے لی تھی وہ ایسٹرزینکا کے لی تھی اور جب میں نے ایسٹرزینکا لی تھی تب بھی میں بلکل ٹھیک تھا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے نہ ہی مجھے کوئی ایسا فیور فیل ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی باڈی میں پہن رہا ہاں یہ ہے کہ شولڈر میں پہن رہا اور ایک سے دو دن یا دو سے تین دن رہا اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا لیکن میں نے پیناڈال تک استعمال نہیں کی میں بلکل ٹھیک تھا سیکنڈ ڈوز میں نے لی تھی فائزر کی فائزر پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ڈیفرنٹ جو ڈوز ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے فائزر پہلے لی تھی تو ایسٹرزینکا لے سکتے ہیں ماڈرنہ لے سکتے ہیں آپ نے اگر فائزر لی ہے تو بعد میں ایسٹرزینکا لے سکتے ہیں ب لگتی سیم ہی ہے لیکن آپ ڈیفرنٹ بھی لے سکتے ہیں مکس این میچ سٹیڈیز اس کے اوپر موجود ہے میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا سیکنڈ ڈوز میں نے لی تھی فائزر کی اس میں بھی ایز ایٹ اس ایک مائل سای شولڈر کے اندر پین رہا اور باقی میں بلکل ٹھیک رہا اس میں بھی مجھے کسی پینڈال وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی کوئی انٹی پائرائٹک ڈرگز میں نے نہیں لی ہے جو بخار کو کم کرتی ہے مطلب تو تھرڈ ڈوز جو تھی وہ میں نے لی ہے فائزر کی اگیند اور یہ بوسٹر ڈوز میں نے لی ہے دو دن پہلے اور میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی سیمٹم نہیں ہے کسی قسم کا وہی سیم شولڈر کے اندر تھوڑا سا درد ہے لیکن ابھی تک میں نے کوئی پینڈال نہیں لی ہے اور میں بلکل ٹھیک ہوں but having said that یہ possible ہے کہ مجھے نہیں ہوا تو آپ کو فیور ہو سکتا ہے یا اگر آپ کی ایج تھوڑی سی زیادہ ہے تو آپ کو فیور ہو سکتا ہے بٹی ایک اچھا سائن ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ رسپانڈ کر رہا ہے وہ انٹی باڈیز کو بنا رہا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضوعت نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضوعت نہیں ہے آپ جا کے لگوا سکتے ہیں اگر آپ کی چھے مہینے ہو چکے ہیں سیکنڈ ڈوز کے لیے ہوئے تو آپ اپنی ڈوز کی جو اپوائنمنٹ ہے وہ بک کر سکتے ہیں اور جا کے اپنی نزدیک کی سینٹر سے سے لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو تھوڑا بہت فیور ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ پینڈال وغیرہ لے سکتے ہیں انٹی پائرائٹک ڈرگز ٹائلانول وغیرہ بھی لے سکتے ہیں پیرسٹمول پینڈال پیرسٹمول ہی کی ہوتی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو پریگنٹ لیڈیز ہیں وہ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم لگوا سکتے ہیں تو اس کے اوپر ابھی تک کوئی سٹیڈیز موجود نہیں ہے آپ کو اپنی چوائس پہ ایک آ جاتا ہے کہ آپ جا کے لگوا لیں اور اگر آپ کا فرس ٹرائمسٹر ہے یعنی آپ کے تین مہینے ہوئے پہلے یا پھر سیکنڈ ٹرائمسٹر اور بہت ضروری ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں اور اگر آپ کا تھرڈ ٹرائمسٹر ہے تو آپ میرے پرسنل اوپینین پوچھیں تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے اور جب آپ کے جو ٹرائمسٹر ہے یہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد آپ جا کے اگر آپ کو مجبوری نہیں ہے تو آپ اس کے بعد ہی لگوائیں باقی اگر آپ میں سے کوئی بیبار ہے تو کوشش کریے گا جب تک آپ ٹھیک نہ ہو جائیں آپ کا فیور کم نہ ہو جائے آپ کو گلے میں درد زکام وغیرہ ٹھیک نہ ہو جائے تھوڑا سا انتظار کر کے جب وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہی روز لگوائیں باقی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جا کے لگوا سکتے اور کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا میں آپ کے سامنے ہوں دعا ہوں یاد رکھیے گا اللہ حافظ